بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ہری ایسے ہوں گے جی اس وقت میں موجود ہوں نیو یارک سیٹی میں آج میرا پہلا دن ہے بہت اچھا موسم ہے اور ابھی ہم جانے لگے ہیں بیچ کی طرف آپ کو بیچ دکھاتے ہیں اور جو بھی راستے میں گلیم وغیرہ سٹریٹس وغیرہ آتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے جاتے ہیں تو آئیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کا بلا یہ ہائی سکول ہے جی یہ گھر کے پاس یہ ہے یہ بس سکول بس کھڑی ہے وہ سامنے ہم ٹریفیک لائٹ کراس کریں گے اس کے دوسری طرف جو ہے نا وہ بیچ ہے جہاں پہ ہم ابھی جا رہی ہیں مرمڑا ایوی نیو اپروکننڈا اس کے گرین پیر چل دی لائبریری ہاتھ اپروکننڈا پوپلک لائبریری سٹیچو کے پیچھے بیلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک انہوں نے چھوٹا سا کلابہ بنایا ہوا ہے بیسپال کھیلنے کے لیے اور اسی بیلڈنگ کی دیوار پہ انہوں نے جو بروکلین ٹریبرٹ وار ہوئی تھی اس میں جو ان کے فوجی مرے تھے ان کی یاد کے لیے انہوں نے ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور نیچے سان لکھی ہوئی ہے کہ کس کس سان میں یہ مرے تھے جنگ کے دوران اسی دیوار کے آگے ایک اور دیوار پہ انہوں نے مفتلی قسم کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں جو اپنے ڈیفینس کے لیے سٹی کے امن کے لیے لائک مفتلی فورس جو ان کی پلیس فورس ہوگی وگرہ جو اس میں مرے تھے ان کی یاد میں بھی تصویریں لگائی ہوئی ہیں ہم آگے ہیں ایک اونیا لینڈ بیچ کے اوپر اب ہم جائیں گے بیچ کی طرف یہ دیکھیں کتنا ہی حوپسورت منظر ہے بہت ہی زبردست آسمان کا رنگ بھی دیکھیں بہت ہی زبردست نظر آ رہا ہے دوب دیکھیں بہت ہی مزے کی دوب ہے بیچ کا ویو دیکھیں واو زبردست گرمیوں میں تو اور ہی مزا آتا ہوگا ابھی ہم جانے لگے ہیں واپس گلی کی طرف یہ انہوں نے بیچ کے پیچھے ایک چھوٹا سا پارک بھی بنایا ہوا ہے جولے لگائے ہوئے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے یہ دیکھیں سامنے آپ کو بڑی بڑی بیلڈنگز بھی نظر آ رہی ہوں گی واو زبردست یہ آپ کو جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہیں جولوں کے پیچھے یہ ٹرامپ ویلیج ہے جی یہاں پہ ٹرامپ صاحب کی ساری جو پراپٹی ہیں زیادہ تر وہ اسی ایلیا میں ہیں یہ آپ کو ٹرائفک لائٹ سے نظر آ رہی ہے ابھی ہم روڈ کراس کریں گے یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا لیف سائیڈ پہ جو آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ لنکن ہائی سکول بروکلین کی بیلڈنگ ہے کہتے ہیں یہ بہت ہی مشہور سکول ہے بروکلین کا زیادہ تر لوگ یہاں سے ہی تلیم حاصل کرتے ہیں جی یہ بہت ہی زبادر سکول ہے ابھی رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ جو بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کونیا لینڈ ہاسپیٹل کی ہے ہم اس کے آگے سے گزر رہی ہیں ابھی ہم واگ کرنے کے لیے روڈ پہ نکلے ہیں یہ لوکل روڈ ہے جہاں سے گارییں گزر رہی ہیں یہ سامنے دیکھیں جو آپ کو مکان نظر آ رہے ہیں بہت ہی حوپسرت ہیں بہت ہی سکیور کیے ہوئے انہیں لوگ وغیرہ کی جانییں لگا کے آگے کیونکہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت رہا فیڑی ہے یہ پلیس کی وین بھی یہاں پہ کھڑی ہے جی سامنے سٹیشن ہے پلیس سٹیشن یہ چکن اور پیزا ہے یہاں سے آپ چکن پیزا آرڈر کار سکتے ہیں کہتے ہیں یہ بنگالی کا رہ سٹونٹ ہے کافی اچھا ہے یہاں سے آپ چکن اور پیزا مزے کا لے سکتے ہیں وہ دیکھیں آپ کو سامنے سپیڈ کیمرہ نظر آ رہا ہوگا جب ہم موجود ہیں جی پوسٹ آفیس کونیا لینڈ بروکلن کے باہر یہ اس کی بیلڈنگ ہے بیلڈنگ تو کافی پرانی لگ رہی ہے اور پوسٹ آفیس بھی کہتے ہیں کہ بہت پران ہے ان کی اتھرو یہ جو اپنی ایمیل ہیں ریسیو کرتے ہیں جی یہ سامنے ایک ہورٹ ٹیک ویڈ نظر آ رہا ہے کرون فرائیڈ چکن اور اس کے ساتھ یہ نائنٹی نائن پی لیکن نائنٹی نائن سینٹ ایکسپریس کی شاپ ہے جیسے ہمارے یوکے میں پاؤنڈ شاپ ہوتی ہیں اسی طرح کی یہاں پر نائنٹی نائن ایکسپریس کے نام سے جو دکانے ہیں وہ موجود ہیں اس کے آگے ایک چھوٹی سی شاپ ہے فلاورز کی یہ دیکھیں ہوا کی وجہ سے ہورز جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت تیز ہوا ہے اس وقت ابھی یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی وہ سیٹی بینک کی ہے یہ ایک چھوٹی سی مارکٹ ہے لوکل روڈ کے اوپر یہ آپ کو جو روڈ نظر آ رہا ہے یہ لوکل ہے جیسے ہماری یوکے میں گلییں ہوتی ہیں آپ ہی ان کو گلیوں والا روڈ ہی بول سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے ڈنکی رونرز ہیں اور دوسرے مختلف ٹیک وی ہیں کھانے پینے کی چیزیں اگر آپ نے لینی ہے تو یہاں سے مل سکتی ہیں یہ دیکھے بہت ہی خوبصورت بلڈنگ سے نظر آئی تو سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی ہم آگے کونیا لینڈ گریک پارک میں یہاں پہ پیچھے مجھے اس بریج کا نام تو نہیں صحیح سے پتہ لیکن یہ اس پارک کے بالکل ساتھ ہے تو ہم اس پہ انجائے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو اس کا ویو بھی دکھا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی مزے کی دوب بھی نکلی ہوئی ہے اگر تھوڑی سی ہوا کم ہوتی تو اور بھی زیادہ مزہ آنا تھا یہاں پہ آپ کی پکنک وغیرہ کے لیے بھی آ سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کی جگہ ہے یہ بھی ابھی ہم آئے ہیں فائن فیر سوپر مارکیٹ کے بالکل باہر ابھی ہم اندر جائیں گے اندر جا کے مارکیٹ سوپر مارکیٹ آپ کو دکھاتے ہیں چلتے ہیں اندر یہ دیکھیں جی بہت ہی بہت ہی بسورت یہاں سے آپ فریش فروٹ سبزی وغیرہ لے سکتے ہیں مفتل قسم کی سبزی اور فریش فروٹ یہاں پہ مجود ہیں اب ہم آئے ہیں آئلز کی طرف جہاں پہ مفتل قسم کی پروڈکس وغیرہ رہے ہیں ابھی میں اس آئل سے گزر رہا ہوں ابھی میں جانے لگا ہوں جوس یعنی کہ ٹرینک وغیرہ والی آئل میں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا لارج سائز ایکسٹرا لارج سائز میں ملے گی چھوٹی بوتلیں نہیں ملے گی یہاں پہ جو سائز ہے نا وہ تھوڑے بڑے ہمارے یوکے والے سائز سے بوتلوں کے سائز ڈرینک والی بوتلوں کے سائز کھانے پینے چیزوں کی سائز یہاں سے پائی جی آپ کو جو ہے نا اب بولے جیسے ہم وہاں پہ لارج سائز کی چیزیں یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایکسٹرا لارج یا ڈبل ایکس لارج ملے گے اسی پرائس میں یہ آئس کریم ہے ہیگنٹاس اس کے بھی بہت بڑے بڑے جاز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یعنی کہ ہر چیز کا سائز جو انا یوکے سائز سے بڑا ہے ابھی ہم آئے ہیں جی مارکٹ جیسے ہماری وہاں پہ مارکٹ ہوتی ہیں جیسے ہم منچسٹر میں جاتے ہیں آنر سینٹر میں یہ اسی طرز کی یہاں پہ مارکٹ ہے تو اسی میں ہم آئے ہیں یہ اندھر کا بھی ہوئے ہیں یہاں سے آپ جنٹس لیڈیز بچوں کے وغیرے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ ہری سکتے ہیں ابھی یہاں پہ سیل لگی ہوئے ہے کیونکہ ہم نے پرسوں جو ہے کینڈا جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے جو جاکرس وغیرہ ہے خوڑی وغیرہ ہے وہ ہری دینے کی ضرورت پڑی تو اسی لیے ہم آج شاپنگ سینٹر آئے ہیں اس کو کول بولتے ہیں تو اس کے اندھر آئے ہیں جو جاکٹیں ہمیں پساند آئے گی یا جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ یہاں سے ہی بائے کریں گے تو بائے کرنے کے بعد ہم جائیں گے ٹیل پہ یہ دیکھیں یہ بچوں کا سیکشن بنایا ہو بچوں کے کھیلنے والی چیزیں جو ہیں یہاں سے آپ لے سکتے ہیں ان پہ بھی انہوں نے ڈسکونڈ لگائی ہوئے ہیں مجھے یہ نہیں پتہ کہ برائے نام ڈسکونڈ ہے یا واقعی ڈسکونڈ لگائی ہوئے ہیں انہوں پر تو مجھے ایک اور چیز یہاں پہ نہیں ملی جیسے یوکے میں انہوں نے وہ پیپر کے اوپر یہاں ویسے ہی لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ اتنی ڈسکونڈ ہے یا اس چیز کی اتنی پرائیس ہے یہاں پہ انہوں نے ڈیجیٹل جو ہے نا وہ ٹیگ لگائے ہوئے یہ ٹیلز ہیں جی امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پساند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوں میری اگری ویڈیو میں اللہ حافظ